سائفر کیس میں دس سال قید بامشکت ہو یا پھر توشہ خانہ کیس میں چودہ سال قید اور دس سال کی نہلی ہو یہ دونوں ایسے فیصلے ہیں جس پر نہ صرف صحافی بلکہ کہوں گا عمران خان مخالف صحافی اور خود نون لیگ کے ارکان بھی یہ بور رہے ہیں کہ انتہائی بےہودہ سی سزائیں دے گئی ہیں یہ سزائیں بھلے جس طرح کی بھی ہیں وہ قائم رکھ نہیں سکیں گے دو سو بیالیس کا بیان لیے بغیر جو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے اور یہ سزائیں اس قدر بےہودہ اور بے تکی ہیں کہ اس کیس میں جہاں جس کو مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے اس کا بیان نہ لیا گیا بلکہ بے ڈھنگے جواز بنا کر ملزم کے وکلہ کو کیس میں ہی کیس ہی نہیں لڑنے دیا گیا اور عدالت میں موجود سرکاری وکلہ کو ہی کیس لڑنے کا بول دیا گیا جلدی اتنی تھی کہ بیمار جج جچھٹی پر جا رہا تھا جلد باز میں فیصلہ سنانے کے لیے اس کو جہاں بلایا گیا تاکہ وہ جلدی جلدی فیصلہ سنائے اور جائے پھر بہلے توشہ خانہ کیس ہو یا پھر سائفر کا کیس دونہ اسی طرح جلد بازی میں سنائیں گے سنیں کس طرح کے کامران خان اور ثابت نون لیگ کے وزیر آزم شاید کھا خان آباسی اس فیصلے کو ردی کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں وہ بول ہم کئی بار اس سے گزر چکے ہیں افسوس کی بات ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آخری بار ہے لیکن بہرحال یہ وہ صورتحال ہے ایک شخص جو پاکستان کا وزیر آزم ہوتا ہے پھر اس میں مخدمہ بنتا ہے وہ گرفتار ہوتا ہے ایک ہمارے وزیر آزم فاسی چڑھ گئے باقی جو ہے مختلف انتہائی بدترین قید و بند کی صوبتوں میں گزرے اور شاید آپ نے بہت ہی سخت صورتحال دیکھی آپ نے قید تنہائی کئی مہینے گزاری یہ سلسلہ بظاہر جاری ہے اور لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے کامران صاحب اس میں آپ تاریخ دیکھیں اگر زیادہ پیچھے اگر مت جائیں ذرفقار علی بوٹو صاحب کو فانسی ہو گئی اس کے بعد ہر جج نے جو اس کیس میں تھے سپریم کورٹ کے جج سب نے کہا جی کہ ہم سے پریشر میں یہ فیصلہ لیا گیا برحال اس کے بعد پچاسی کے ایک نیا دور شروع ہوا جنریجو صاحب تھے ان پہ کوئی مقدمہ تو نہیں بنا لیکن وہ بھی پہلے گھر چلے گئے اس کے بعد بینجیر بوٹو رہی آصر عزاری صاحب پہ مقدمات بنے میاں صاحب پہ مقدمات بنے یہ سلسلہ چلتا رہا پھر آ کر دو ہزار میں آپ کو یاد ہوگا کہ تیارہ سازش کیس تھا جو بہت مشہور تھا تیارہ سازش کیس میاں نواشریف کے خلاف تھا میں اس میں آپ یہ سمجھیں کہ جو مجرم تھا یعنی ملزم تو میں ہی تھا پی آئی اے کے ایم ڈی کے حصے کہ میں پی آئی کے چیئرمن تھا اور میرا ہی براہ راست براہ راست کر کر رابطہ تھا اس تیارے کے ساتھ تو میرا ہی تھا یا ممکن تھا تو میرا ہی تھا اس میں جب فیصلہ آیا رحمل سین جعفری صاحب جج تھے ان پہ بہت ڈباؤ ڈالا گیا انہوں نے بہت رزیسٹ کیا اور اگر آپ کو فیصلے کی کاپی بھی دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آخری موقع میں فیصلہ تبدیل ہوا اور تقریباً دس گھنٹے کی تاخیر سے فیصلہ آناؤنس ہوا تھا اس دن تو میرا صاحب کو کنوکٹ کر دیا گیا اور ہم جو باقی لوگ تھے خاص طور پر میں اس کو ہمیں بری کر دیا گیا تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جو شخص موقع میں موجود ہو وہ بری ہو جائے اور جو لوگ دور بیٹھے ہو اور وہ جو تیارہ سازش کیس میں جو دفعات تھے اس کے اندر لازمی سزائے موت تھی ایک یہ تازیرات پاکستان میں ایک ہی دفعہ ہے جس میں لازمی سزائے موت ہوتی ہے اگر آپ کم دیں سزا عمر قید دیں جو میاں صاحب کو ملی تھی تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کیوں دیا گیا اب اس کیس کو بھی اگر آپ دیکھتے حالانکہ وہ کیس بڑے چلا رحمت حسین جعفری صاحب ایک بڑے قابل جج تھے لیکن وہاں بھی جو ایف آئی آر جس پر کیس بنا تھا اس کو رحمت حسین جعفری صاحب نے اس ٹرائل کے پہلے دن ہی اٹھا کر بار پھینگ دیا انہوں نے کہا یہ سارا جو ایف آئی آر ہی غلط ہے یعنی اس سارے کیس کی بنیاد ہی غلط تھی اس کے بعد اس سلسلہ جاری رہا آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد میاں صاحب پہ پھر کیس بنے دوہزار تیرہ میں پھر تیرہ کی جب ختم ہوئی اٹھارہ کے اندر کیس بنا الیکشن کے این دوران ڈیٹ پیچھے کر کر ان کو کنمٹ کیا گیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کو جو ورکر تھا موبیلائز ہو گیا اس وقت اور جو آخری سروے بھی آیا دس دن پہلے اس میں بھی پی ایم ایل این نوے سے سو سیٹوں کے قریب تھی اور پھر الیکشن کے دن دھاملی ہوئی اور سارا معاملہ وہاں پر پیدا ہوا اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے جو لوگ الیکٹ کرتے ہیں ہم جن کو جو بدریازم ہیں ان کو انصاف نہیں دے پائیں گے تو پھر دوسرے لوگ انصاف کی کیا تو توقع رکھیں گے اجلت میں جو انصاف ہوتا ہے وہ انصاف نہیں ہوتا یہ بنیادی حصول ہے انصاف کے وہ ہمیشہ خرابی ہی پیدا کرتا ہے اور کبھی بھی یہ معاملات جو ہیں یہ عدالتوں میں یہ چل نہیں سکتے آپ نے میاں صاحب کے دونوں کیس دیکھیں جو نیب عدالتوں نے کیے تھے اور دونوں کے آپ ججمنٹس پڑھ لیں جو ہائی کورٹ نے دی ہیں یہ انہوں نے کس طرح ان کو رد کر دیا ان تمام شاعتوں کو جو وہاں پر آئی تھی اب یہ عمران خان صاحب انہوں نے کچھ کیا ہے نہیں کیا یہ تاریخ ہی آپ کو بتا سکے گی دیکھیں میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ یہ ججمنٹس جو اجلت میں آتی ہیں جہاں پر عوام کی نظر سے باہر یہ کاروائی عدالتی کاروائی کی جاتی ہے اس پر ہمیشہ انگلیاں اٹھتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بنیاب کی گفتگوز یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جج جو فیصلہ کرتا ہے یعنی کہ ٹرائل کورٹ جو ہوتا ہے وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے یا اس کو اس بات کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جس انداز سے کیس چلا رہا ہے جس انداز سے سزا دے رہا ہے اور میاں صاحب کے ساتھ بہت ہوا ہے بے پناہ ہوا ہے اور آپ پر جو فرض جرم آئید ہوئی جس طرح سے وہ ہم نے دیکھی ہے اور بے پناہ ہم نے کیسز دیکھیں اس ٹرائل کورٹ کے جج کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ تم سزا دو اور آگے بڑھو اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد پھر مرحلہ وار جیسے جیسے یہ اثر کب ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے جو ہے پھر تاریخ اور پھر عدالتی فیصلے جو ہے وہ تاریخ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرانا شروع کر دیتی ہے تو ایک بات پھر ایسے ہی ہوگا دیکھیں میں یہی کہا رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ تاریخ ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتی جیسے آپ نے کہہ دیا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا فیصلہ تو یہ سمجھا جاتا ہے دباؤ میں لیا گیا ہے اب اس کو جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائے گا اور یہ حقیقت ہوتی ہے جب آپ اجرت میں فیصلے کرتے ہیں جب آپ پروسیجرل ایرنرز اس معاملے میں آ جاتے ہیں جب وٹنسز جو ہیں وہ ڈیپوز نہیں کر پاتے بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو وہ فیصلے کبھی بھی سٹینڈ نہیں کرتے میاں صاحب کی فیصلے آپ کے سامنے ہیں پانچ سال تک ہم نے ان کی حتق بھی کی بیستی بھی کی جیل میں بھی ڈالا اور آج آپ دیکھیں اور اوپر سے وہاں پر سپریم کورٹ کے مرنٹرنگ جج بھی موجود تھے ان کی نگرانی میں ہوا جج نے کہا میں بلیک میل ہو گیا اس کے باوجود وہ فیصلے دیئے گئے عمران خان صاحب نے اگر کچھ کیا تھا تو ایک ٹرائل ہونا چاہیے تھا پبلک گیو میں ہونا چاہیے تھا یہ جو سب جو کیفیت ہوتی ہے جناب شاہد کھاکر آبازی صاحب تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاستدان ہی جو ہیں وہ گواہ بنتے ہیں سیاستدان ہی اپنے مخالف سیاستدان کا جو جب وہ نشاری عبرت بن رہا ہوتا ہے اس پہ تعلیہ مجاتے ہیں اس پہ واوا کہتے ہیں اور اس کے حمجولی بن جاتے ہیں جو یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ ظلفقار علی بھٹو صاحب کی فاسی ہو اور اس کے بعد سے یکے بعد دیگرے ہم تمام سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں اور آج بھی یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کس دور سے گزرے ہیں شہباز شریف صاحب نے کیا کیا دیکھا ہے مگر اس کے باوجود جو ہے وہ آج کی جو صورتحال ہے اس کو تھرولی انجوئے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی میں نے کہنا انجوئے تو کوئی نہیں کرتا لیکن کچھ یقیناً اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہو اور پھر اس شخص پر مشکل وقت آئے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ تھوڑا بہت اس میں کچھ خوشی تو میں نہیں کہوں گا کچھ اتمنان کے اظہار کر دیتا ہے اس کے میں بڑی منفی اثرات ہوتے ہیں کہ یہ مشکل وقت سب پہ آتا ہے اور اس مشکل وقت کی حقائق کیا ہوتے ہیں یہ تاریخ اس نے ہمیشہ ان کو رد کیا ہے تو فیصلے وہی ہوتے ہیں مگر اس کا ایک اور پسپنظر بھی ہے ابائی صاحب اس وقت ایک اور پسپنظر بھی ہے وہ یہ کہ الیکشن والے روز الیکشن کے بعد کیا ہوا آر ٹی ایس بیٹ گیا پھر کیا ہوا یہ تمام چیزیں تو ہمارا ہر الیکشن میں دیکھتے ہیں لیکن یہ شاید واحد الیکشن ہے جس کے ہونے سے ہفتوں پہلے ہر پاکستانی نے ہر بیلن اقوامی میڈیا نے ہر مبسن نے اس کا فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ الیکشن کیا ہونے والا ہے اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے اور یہ کس انداز کا الیکشن ہونے والا ہے یہ بھی ایک بہت اہم ایک ڈیولپنٹ ہے نا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نظروں کے سامنے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں ایک الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور وہ کس انداز کا الیکشن ہوگا جس کا نتیجہ پہلے ہی پوری قوم نے دیکھ لیا ہے سن لیا ہے اور پوری دنیا نے اور بلکہ عالمی میڈیا نے اس کے بارے میں اپنا پورا اظہار بھی کر دیا ہے اور نتیجہ جاری کر دیا ہے اور پھر یہ سزائیں اور پھر یہ ساری چیزیں بہت مشکل صورتحال ہیں جی بلکل یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ایک الیکشن بھی متنازع بنتا جا رہا ہے اور ہر قسم کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور خاص طور پر اگر ایک پلٹیکل لیڈر کا ٹرائل چل رہا ہے الیکشن ملک میں ہونے لگا ہے آٹھ دس دن کی بات ہے تو ایسے ٹرائل جگر آپ الیکشن کے درمیان فیصلے کریں گے تو اس کے اثرات ہمیشہ منفی ہوں گے آپ نے سنا کہ عمران خان کے بترین مخالب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ انتہائی بھونڈے طریقے سے ان کو سزائیں دی جاری ہیں ان کو ٹائم نہیں دیا گیا ان کے کیسز سنے نہیں گے اور یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے ان کو عدالتیں جو اڑا کر رکھ دیں گی ان کا بہت جلدی ریلیم مل جائے گا اب اس سارے معاملے میں ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ان کو برابر کرنے کے چکر میں دس سال کے لیے نحل کر دیا اور کروڑا روپے کے جرمانے کر دی ہیں اور الیکشن سے تحریک انصاف کو نکال دیا ہے اور برابر کے چکر میں یہ الیکشن سے قبل نواز شریف کی طرح سزا سنائی گئی ہے جو کہ مریم چیک چیک کر بھو رہی تھی یہ پلینگ فیلڈ چاہیے وہ کس کی زبان بھو رہی تھی کون ان کو طبقے اور تسلیعیں دے رہا تھا وہ عوام بہ خوبی جانتی ہے آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکمینٹ میں ضرور دیں